اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ السحیح کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ حدیث نمبر 39 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ مرفوع اکمل المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا الموطئون اکنافا الذین یعلفون و یعلفون ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے مکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں جو اپنے کندھوں کو بچھا کر رکھتے ہیں جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے اور ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے اس حدیث میں اچھے اخلاق کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور خاصل خاص ایک بات ہے اس میں کہ مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے مکمل وہ ہیں یعنی کمپلیشن آف ایمان انہی لوگوں کا ہے جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہیں اور اخلاق کی ایک بہترین صفت جو یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے کندھوں کو بچھا کر رکھتے ہیں یعنی نرمی اختیار کرتے ہیں نرمی ایسا انسانی زیور ہے جو انسان بھی اس زیور سے آراستہ ہوتا ہے وہ ہر دل عزیز اور مقبول ہوتا ہے اس نرمی سے انسان کے اندر حسن اخلاق آتا ہے اور وہ لوگوں کا محبوب بھی بن جاتا ہے اور محبی اور جس میں نرمی ہوگی اس سے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو ہم سب کو اپنے قول و عمل اور کردار سے شفقت اور محبت کی راہیں ہموار کرنی ہے کیونکہ وہی لوگ خیر و برکت اور بھلائی کے حقدار ٹھہریں گے جو نرم خو ہوں گے اور پیار کرنے والے ہوں گے عالی ظرف اور نیک سیرت لوگ جہاں کہیں بھی ہوں پیار اور محبت کی اٹموسفر کو پیدا کری لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے مہربانی والا سلوک کرتے ہیں جو بھی اللہ کے بندوں پر سختی کرنے والا ہے نفرت پھیلانے والا ہے پھر وہ اللہ کی شفقت سے محروم کر دیا جاتا ہے تو اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک